السلام علیکم و locum to you my youtube channel i hope you are doing well today i want to tell about this part of reason of stomach pain and it's it's very important یہ امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ایک دوست نے کہا تھا تو اس کی فارمیش پہ ڈھیک ہے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو like کریں اور ویڈیو کو کمپلیٹ واج کریں آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں گے میدے کی حفاظت کیا ہے تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کیا اس میں پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے پین ہوتی ہے سویلنگ ہوتی ہے اور کوئی پرابلم اس میں پھیل ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ جب بھی آپ نے کوئی بھی چیز کھانی ہے کھا کے آپ نے فوراں لیڈنی جانا اگر آپ فوراں لیڈ جائیں گے تو پھر وہ میدے میں گیس پیدا ہوگی ٹھیک ہے اگر گیس پیدا ہو جائے ٹھیک ہے پھر بھی آپ کو جو ایر ہے نا سانس لیں مینے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سیادہ تر یہی ہوتا ہے جو بندے کوئی بھی چیز کھا کے لیڈ جاتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اس کے پیٹ میں پھر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے وہی درد سیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس سیم ٹائم پہ آپ نے ایک میڈیسن لینا ہے ٹھیک ہے میڈیسن لے لیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ نتے پر پہنونا شروع ہو جاتی ہے وہ کیوں پہنونا شروع ہو جاتی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم آج کل فاس فوڈ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اتنے زیادہ یوز کریں کہ اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں کریں یوز یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں لیکن ایک لیمٹ رکھیں آپ نے آپ کے بوٹی کی جو بھی ہے ٹمپریچر کو آپ نے کمپیر رکھنا ہے ایکوہ رکھنا ہے تاکہ آپ کا میدہ ڈسٹم نہ ہوگا ہی میدے کے سر پر ہی پوری بوٹی ہوتی ہے اگر میدے میں پرابلم ہے تو پھر بہت ہی سمجھیں پوری بوٹی میں پرابلم ہے صحیح تو میدے میں اگر آپ کے زخم ہے تو آپ ٹریٹمنٹ کروائیں ڈکٹر سے فورا نہیں صحیح کوئی دانے وغیرے اس میں یہاں کوئی اور مسئلہ سو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ علیٹیڈ ہے زیادہ ڈکٹر کے جو زیادہ کین ابزرویشن ہے وہ ڈکٹر ہی کلیر کرے گا میں جسٹ آپ کو معمولی سی جو بھی اس کی ادایت ہے وہ بتا رہا ہوں صحیح ہے کہ آپ نے جب بھی زخم وغیرہ شوخ ہو جانا ہے آپ کو پتہ لگ جانا ہے تو بھائی اس کا فوری ٹریٹمنٹ کروانا ہے آپ نے کوئی بھی ڈلی نہیں کرنا ہے اس چیز میں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو زیادہ ترجیہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے فاس فوڈ کھا لیا ٹھیک ہے یہاں ہم کیوں چیزیں ہمارے روٹین یہ ہونی چاہیے ہم جو بھی چیز کھائے ہیں نا اس کو پہلے چیک کریں آیا کہ وہ چیز ڈہمپ کے رکھی ہوئی ہے کہ نہیں رکھی ہوئی ہے آیا کہ اس کا ٹائم ہے کھانے کا کہ نہیں لیکن ہم یہ چیز نہیں سوچ دیں ہم اگر نارمل روٹین میں انسان کم کھا رہا ہے نا ٹھیک ہے تو زیادہ ترجیہ تو یہ روٹین ہونے چاہیے صبح بندے کو جو ناشتہ سابسا کرنا چاہیے ٹھیک ہے نارمل سا ہے وہ جو لنچ ہوتا ہے وہ چاہے آپ زیادہ کر لیں اس میں کوئی ایشو نہیں کیونکہ آپ نے بھرکنڈے میں چلنا پھرنا ہوتا ہے تو جو دوپیر ہوتی نا اس میں کوئی براو لنگ نہیں ہوتی تو جو نائٹ ہوتی نا زیادہ تر جو ایشو میں دیکھے دیکھنے میں آئے یا نائٹ کے ایشو میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم کیا لوکیا کرتے ہیں کہ رات کو زیادہ تر چیزیں کھا کے ہم سو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور صبح اٹھیں اڑتے ہیں تو ہمارے میں دو پین ہونا شروع جاتی ہے وہ کیوں پین ہونا شروع جاتی ہے بھئی رات کو جو آپ کھانا کھاتے ہو کونسا جلدی عزم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے کہتے ہیں ڈاکٹر عزرات بھی کہ رات کو کم کھا کے سویا کریں تاکہ آپ کا چیزیں ٹھیک رہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہی ہے تو کارنلی ویڈیو دوسروں کو شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے تو تاکہ سب ہی کی زندگی سے بہت سکے اس لئے آپ نے نائٹ کو کام کھا کے سونا ہے مناسب سا کھائیں ٹھیک ہے اگر میدے میں گرمی ہے تو اس گرمی کو دور کریں تو اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ٹائٹل مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا ٹیک کیئر ایری ٹائم سے جنگ پسندہ کنے ویڈیو لیڈیو پسندہ